محمد زیشان صاحب لکھتے ہیں مفتی صاحب مجھے یہ بات سمجھائیں کہ جب بینک میں ملازمت کرنا اور بینک کی کمائی کرنا صحیح نہیں ہے تو پھر ہم لوگ جو اپنے پیسے کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھتے ہیں جنہی کسی نہ کسی طریقے سے ہم بینک کی خدمات لے رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ کیسے جائز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الجواب بیعون المرک الوہاب اللہمہ حدا تنہائے و سواب دیکھیں محترم بھائی بینک میں ملازمت اور بینک میں سیونگ اکاؤنٹ کھلوانے کی ممانعت ہے اور اس کی اجازت نہیں دی جاتی جس کی وجہ یہ ہے کہ ملازمت کی صورت میں انسان سودی معاملات میں براہ راست معامل و مددگار بن رہا ہوتا ہے جس سے ہمیں سختی سے روکا گیا ہے نیز ملازمت کی صورت میں تنخواہ بھی سودی رقمی سے دی جاتی ہے اس لیے ملازمت کرنا تو یہ قابل نظر ہے یعنی دروست نہیں ہے اس طرح سیونگ اکاؤنٹ کھلوانے کی صورت میں بھی اکاؤنٹ ہولڈر منافع کی صورت میں کچھ رقم وصول کرتا ہے جو سود سے حاصل شدہ ہوتی ہے اور سودی رقم حاصل کرنا سخت گناہ ہے اس لیے اس کی بالکل گنجائش نہیں دی جا سکتی جبکہ کرنٹ اکاؤنٹ کھلوانے کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر نہ تو براہرہ سودی نظام میں معامل ہوتا ہے نہ ہی سودی رقم وصول کرتا ہے اس لیے ضرورت کی وجہ سے بعمر مجبوری اس کی اجازت دی جاتی ہے وہ بہتر یہی ہے کہ اس سے بھی اتراز کیا جائے کیونکہ اس صورت میں بھی اکاؤنٹ ہولڈر کا پیسہ سودی نظام میں استعمال تو ہوتا ہے لہذا احتیاط بہتر ہے خلاصہ یہ کہ بنک میں ملازمت اور سیونگ اکاؤنٹ کھلوانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی جبکہ ضرورت کی وجہ سے کرنٹ اکاؤنٹ کھلوانے کی گنجائش دی جا سکتی ہے واللہ کو عالم عز و جل و رسول عالم صلی اللہ علیہ وسلم